ایک طرف کرونا وائرس کی دوسری لہر سے پورے ملک میں خوف و دشت کا ماہول پائے جاتا ہے شہر کی مختلف انجیوز نے گیارہ اپریل اتوار کو ریڈ روز فنکشن حال نام پرلی میں خون کی عطیقے کے قائم منقض کرنے کا اعلان کیا ہے باغی آمیہ کی شاہی مجید کے امام عیسن بن عمومی نے میڈیا کو یہ بات بتائی اہم بات یہ ہے کہ ریڈ روز کا منیجمنٹ کوویڈنٹیل خواہیت کی خلاف عرضی کرتے ہوئے کس طرح ایسے کیسی کیم کی اجازت دے سکتا ہے یہ اہم اپیل لے کر کہ ہم آپ حضرات کے پاس آزر ہیں دراصل اللہ رب العزت نے ہمیں صحت عطا فرمائی عمر عطا فرمائی اور صحت اور عمر یہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص نعمتوں میں سے ہمیں عطا فرمائی لیکن اللہ رب العزت ہم ہی میں سے بعض ایسے انسانوں کو بھی آزمائشی زندگی عطا فرمائی کہ جن کے پاس مکمل صحت نہیں ہے اور ہمیں وہ موقع عطا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں صحت مند بنایا ہے تو تم اس صحت کی شکر گزاری کے طور پر جن کے پاس صحت اور عافیت میں کمی ہے ان کے مددگار بنو ان کے ضرورت میں کام آؤ اللہ رب العزت نے جو ہمیں صحت عطا فرمائی ہے اس صحت کی صحیح شکر گزاری اس کی صحیح قدر یہ ہے کہ جو بیمار ہے ان بیماروں کی ہمیں تیمارداری اور ساتھ ساتھ ان کی ضرورت میں کام آنا یہ ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں یہ سکھا کی ہمیں جو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے یہ کوئی ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی کوئی کمی یا ان کے کوئی غلطیوں کی وجہ سے انہیں بیمار نہیں بنایا اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو صحت عطا فرمائی کسی کو پیدائشی طور پر بیمار بنایا کسی کو بیماری اللہ رب العزت کی جانب سے مری ہے میں آج گفتگو کر رہا ہوں تھیلسیمیا سکل سلس سوسائٹی جو تھیلسیمیا کے پیشنس کے لیے یعنی خون کی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے تھیلسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر خون کے بننے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں پیدا ہوا آپ ہے آٹومیٹک ہمارے پاس خون جنریٹ ہوتا رہتا ہے ہم اچھے خاصے ہیں لیکن وہ بچے وہ معصوم بچے کھانا کھائے یا کوئی چیز کھالے ان کا خون ان کے جسم میں بننے کی صلاحیت نہیں ہے اگر اب ان کو زندگی آگے بڑھانی ہے تو پھر میرے اور آپ کے جیسے اللہ نے غیرتمند صلاحیت والے اور پھر صحتمند لوگوں کی غیرت اور ان کی اپنی صحت اور ان کی اپنی ہمدرتی پر اللہ نے ان کی زندگیوں کو ڈیپنٹ کیا ہے میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے میرے اندر خون کو جنریٹ کرنے کی صلاحیت جب ہے تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میرے ان بھائیوں کا میں خیال رکھوں جن کے پاس خون جنریٹ نہیں ہوتا ہے خون نہیں بنتا ہے تو ایسے کئی پیشنٹس تھلسیمیا کے اور تھلسیمیا ایک ایسی بیماری ہے روز بروز بڑھ رہی ہے اور کسی کو دیکھ کر نہیں آتی ہے ہمارے اپنے جیسے ہمارے ہی اپنے یعنی مسلم غیر مسلم ہر کمیونٹی کے افراد اس سے متاثر ہے کہ ان کے بچے وہ اچھے تھے سہتمند تھے ان کے بچے متاثر ہیں اور یہ بڑی تیزی سے بیماری صرف ہندوستان نہیں دنیا بھر کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس وقت ہماری ذمہ داری ہے ایک بحیثیت انسان انسان ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئے اگر کسی انسان دوسروں کا کام نہیں آتا ہے سیلفشت ہے تو پھر وہ انسانی نہیں ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو انسان کو پیدا کیا درد دل کے واسطے سامنے والے کو اگر تکلیف ہے تو مجھے کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھ کر اس کی تکلیف کو دور کرو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی زندگی آگے بڑھنے میں مدد کی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی آگے بڑھنے میں جینے کے لئے اس کو مدد کی ہے جیسے کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے پوری انسانیت کو قتل کرنے کی ویسا اس کے لئے یعنی اس کی سزا ہے ویسے ہی کوئی انسان ایک انسان کی زندگی آگے بڑھانے کے لئے مدد کرتا ہے اس کے لئے اللہ رب العزت کی جانب سے وہ عظیم نعمت عطا فرماتے اور دوسری کیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ تعالی فی عونی العبد ما كان العبد فی عونی اخی جب تک بندہ اپنے بھائی اپنے بھائی Every child's success story starts here like a multifaceted diamond Every student who steps into success school shines with brilliance sculptured by teachers polished to perfection If opportunity does not knock I will build a door To us, success comes in cans not in can'ts Success is falling nine times getting up ten Some people dream of success Others put their heart and soul into working for it Success finding oneself